فہمیدہ مرزا محترمہ فہمیدہ مرزا پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سابق رہنما کروڑوں اربوں روپے کے قرضے ماف کرائے الیکشن سے چند گھنٹے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا مفلر گلے میں ڈال کر کے پاک صاف ہو کر کے منسٹری تھما دی گئی وہی فہمیدہ مرزا جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے مانڈوالی کرنے جاتی ہیں میرے محصوف وزیراعظم سے کہ لاؤ کیا دیتے ہو اور میرے محصوف وزیراعظم گھٹنے ٹیکتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ہیرو ہے عمران خان نے ثابت کیا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے بڑا زیرو اگلے پانچ لاکھ سال میں نہیں آئے گا کیا مزاک کر رہے ہیں سر وہ بھی لائیو شوکوز مل جائے گا پارٹی سے اب جواب دیجئے میں کہا آپ کو ایک کرز کروں مجھے آپ کے ان تمام زیرو کے پیچھے پاکستانی عوام نے ایک لگا دیا جب اتنے سارے زیرو کے پیچھے ایک لگ جاتا ہے تو وہ شخص خود ہیرو بن جاتا ہے ہمیں کسی اس سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے جو کسی بھی بائیس ریس کے باس ہمارے بارے میں دیا جائے میں ایک سوال آج بھی کرتا ہوں میں پاکستان میں عام آدمی کا نمائن دوں آپ سے سوال کیا گیا ہے حضور آپ جواب دیجئے سوال کرنا صرف میرا استعبادہ اس پور پر ہم صرف چند خانطانوں کی حکمہ نہیں کریں میری سنیں میری جواب میں جواب دے رہا ہوں آپ کو آپ نے علیہ خان صاحب کا رضائن ہی دیکھا تھا کہ ان کے خلاف ایک الیکیشن آیا اور رضائن کیا آپ نے سر نیب سے ان کے کیسز ویڈرو کر کے ان کو پاکستانی دی گئی ہے یہ کام آپ کی سرکار نے کیا ہے یہ کام ڈانلڈ ٹرمپ نے نہیں کیا یہ کام نریندر مودی میں نہیں کیا بٹوین دلائن آنسر عمران خان کی آنکھوں پر کون سا چشمہ لگا ہے ڈاکٹر فہمیدام برزا کسی قانون سے بالاتر نہیں ہے پاکستان میں کوئی شخص باشمول عمران خان قانون سے بالاتر نہیں ہے یہی بات تو سٹیٹس ہو کے لوگوں سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی یہی تو تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے پر کرپشن کیسز کیے اس میں ان کی گرفتاریاں ہوئی اور آج یہ قوم کے تھوڑا سا توقع کیجئے گا آپ باز نہیں آرہے ہیں سر تھوڑا سا توقع کیجئے گا ایک اور لکیفہ آپ نے جنایا ہے میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں آپ نے کہا پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے میں یہ پوچھنے کی زہمت کرنا چاہوں گا پاکستان میں قانون کو فالج کیوں ہو جاتا ہے زلفی بخاری کا گریبان پکڑتے پکڑتے پاکستان میں قانون کے نام نہاد رکھوالوں کو کیوں موت آجاتی ہے فالن فنڈنگ کیس کیوں نہیں آگے بڑھتا پاکستان میں عمران خان صاحب کی رہائشگہ کے حوالے سے وہ جو ایک کیس چل رہا تھا کدھر گیا کون سے سیارے پر اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں تینوں کا between the line answer ایک ایک سوال کریں ایک ایک جواب مجھے لیں عمران خان صاحب نے جب رہائشگہ بنائی تھی تو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے روڈ ریکلویشن کو فالو کیا تھا چالیس سال حکمران بلویٹھے ہیں آپ کے سادائیں بھائیں جو چالیس سال حکمران رہے ہیں اس ملک میں آج آپ عمران خان کی اس رہائشگہ پر جو انہوں نے اپنی محنت کی کمائی سے بنائی آپ ان لوگوں سے میچ کرتے ہیں میں کوئی میش میش نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو ریگولرائز کیوں نہیں سر اس کو ریگولرائز کرنے کا فیصلہ آ رہا ہے وہ عمران خان کے لیے کیوں قانون مو نہیں ہے جو ایک کام آتے کے لیے میرے گھر کی میری جھوپڑی اگر گرانی ہے تو قانون سپر مین من کر کے آ جاتا ہے لیکن وینٹ کنس ٹو عمران خان سب کے ایدار کرو جائیں اوچھے آپ کا جوشے خطابت مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی ان باتوں کو مانوں میں سمجھتا ہوں عمران خان نے اس بلک میں رول آف لاؤکو سٹینٹن کیا ہے عمران خان نے طاقتور کو اس قابل کیا کہ قانون اس تک پہنچے فورن فنڈنگ کیس پہ آئیے گا پہلے سوال کا جواب نہیں ملا فورن فنڈنگ پہ آئیے گا زلفی بخاری پہ آئیے گا عمران خان نے قانون مضبوط کیا جی زلفی بخاری نے کیا جرم کیا ہے آپ بتائیں مجھے کیا جرم کیا ہوئی شخص نے تھوڑا سا توقف کیے گا حضور ہم سمشن کھیلنے نہیں پیدا اگر آپ کو یہی نہیں بتا تو میرا خیالیں بات کرنا فضول ہے راجہ خرم پردیس صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا پاکستان میں سارے دودھ کے دھولے ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف حضور والا میں یہ سوچنے کی زحمت کرنا چاہوں گا سر اگر آپ کے پاس بریک ہے تو ٹٹولیے دبائیے تھوڑا سا کام آئے گا ندیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں راجہ خرم پردیس صاحب سے گفتگو کر لینے دیجئے راجہ خرم پردیس صاحب سر پاکستان پیپلز پارٹی کا جتنا میڈیا ٹرائل ہوا اگلی بار بھی اگر کسی نے پوچھا جس فورم پر پوچھا گیا بابان کے دول کہوں گا جتنا پولٹیکل وکتمائزیشن نہیں جتنا میڈیا ٹرائل پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنماؤں کا آپ کی حکومتوں کا ہوا ہے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے سر کرپشن کرپشن جب کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سب کی نظریں گھوم جاتی ہیں سر کرپشن کیا صرف وہ ہے یا کرپشن یہ بھی ہے کہ اگر زلفی بخاری میں یہ نہیں کہتا اس نے کچھ کیا ہے لیکن جب فردوس عاشق آبان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو کیس بند ہو جاتا ہے ادم شواید کی بنا پر جب زلفی بخاری کی بات آتی ہے تو ادم شواید کی بنا پر کیس فارغ کر دیا جاتا ہے حضور کل کے اخبار میں نواز شریف زرداری صاحب دوبارہ ان پر ریفرنس دائر ہو رہا ہے وہیں زلفی بخاری کو ریلیف مل رہا ہے آمیر کیانی کے خلاف کیس تحقیقات ہونی چاہیے تھیں عمران خان صاحب ان کو شاواز دے کر کے ہر مرتبہ اپنے دائمائیں بٹھاتے ہیں ایک اہم ذمہ داری پارٹی کی ان کو تفیص کی جانے والی ہے کیا ایگزیمپل سیٹ کر رہے ہیں میرے محصوف عزیر اعظم